مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل ایک خاتون کا فون آیا میں فون سنتا نہیں اب تھوڑے تھوڑے سننا شروع کیا تو پھر وہ ہی جھگڑے شروع ہو گیا خاتون کا فون آیا کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے ان کی ساس کو بھی نہیں پتا چلے گا وہ کہتی ہے میں بہوں میں کچھ بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں میری ساس سمجھتی ہے جادو کر رہی ہے وہ بیچاری کو عادت ہے اللہ کا ذکر کرنے کی اور ساس نے اپنے پیٹے کا دماغ ایسا خراب کر دیا ہے جادو 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 دماغ میں ڈال کے کہہ رہی ہے اب میں بالکل بتاؤں گا کیا پڑھ رہی تو وہ سمجھ جائیں گے یہ تو ہماری بہوں پڑھ رہی تھی یعنی کچھ بھی سب بہوں سب کا تو نہیں کہہ سکتے جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں جو ساسیں بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں بہو بیچاری اگر سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھ کے سوئی گی ساس کہتی ہے شہر کو قابو کرنے کا وظیفہ پڑھ کے سو رہی یہ ہو رہا ہے مارکٹ اور اس لائن پہ ساسوں کو لگایا روحانی ٹوپی ڈراموں نے لمبی لمبی داڑیاں لمبی داڑی کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ نیک آدمی ہے بھئی بھرے لوگ بھی داڑیاں رکھ لیتے ہیں ابھی کسی نے بتایا ایک مفتی صاحب نے تیسری شادی کی ہے تین کو طلاب دے کے چوتھی کی ہے وہی ہیں وہ لے کے گھوم رہے ہیں یہ دیکھو مفتی ہو کے ابھی تمہیں کس نے کہا کہ یہ مفتی ہے بھائی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے خود ہی اپنے نام کے ساتھ مفتی بھی لگا لو خود ہی اپنے نام کے ساتھ دامت برکا تم بھی لگا لو پھر جو کرتے پھرو بدنام کس کو کرو مفتیوں کو اور اگر بالفرض کسی عالم مفتی نے کچھ غلط کیا ہے تو اسلام کسی ایک فرد پر موقوف نہیں ہے غلط ہو سکتا ہے ڈاکٹروں میں ایک نمبر بھی اور دو نمبر بھی ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے تو ہر فیلڈ میں ایک نمبر بھی ہوتے ہیں اور دو نمبر بھی ہوتے ہیں اس کا اسلام کا کیا قصور ہے اس میں اور یہ کہنا کہ سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں تو بہت بڑی جہالت ہے بھائی یہ تو بہت بڑی جہالت ہے کسی ایک کی عمل کو دیکھ کے کہنا سارے مولوی سارے مدرسے سارے طلبہ تو جہالت کی بات ہے تو خیر ساری ساسیں ایسی نہیں ہوتی ایک ساس کا واقعہ میرے سامنے آیا جو بیان نہیں سن رہی ہیں کہ ان کی بہو کچھ بھی پڑتی ہے تو ساس کو لگتا ہے کہ کیا کر رہی ہے جادو کر رہی ہے ایسی ساسوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ لفظ تھوڑا سا نامناسب ہے لیکن کیا کروں گی خناس اپنے کھوپڑی سے نکال دو یہ جادو ٹونوں کے اثر اکثر انہی پہ ہوتے ہیں جو ان چیزوں میں وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں میں تو عاملوں سے کہتا ہوں جس نے جو جادو کرنا ہے جو جن چڑیل بھود بھیجنی ہمارے گھر بیج دیں میرے پاس بیج دیں یہاں پہ بھیجا اب تک کسی نے ہے ہی نہیں یہ سالے پتھان ہوتل سے دو پراتھے نہیں اٹھا کے لا سکتے اتنا بڑا جن اٹھا کے کیسے لے جائیں گے یہ اتنا بڑا جن کہاں سے لے کے جائیں گے یہ انہی پہ اثر اداس ہوتے ہیں جو ان کی عقیدت اور محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں انہی پہ ان کا زور چلتا ہے ایک عامل کو میں نے کہا لیا بھئی میرے سامنے بھی دیرا جن چڑیل بھود بھیج اس نے پتا ہے اسی کو کیا کیا مفتی نے حسار کھیچا ہوا ہے اپنے جناس سے بچنے کا حسار کھیچا ہوا ہے میں نے جو جو چیزیں کھیچی ہوئی ہیں سب کو پتا ہے میں تو سب کے سامنے ہوں یعنی میرے تو حالات ایسے ہیں کسی سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ادھر نکل کے گھر جائیں گے گھر بھی ہمارا اللہ برکت دے اور اس میں کوئی میرا خفیہ کمرہ بھی نہیں ہے گھر ادھر سے کہے کس وقت حسار کھیچا حسار ہوتا کیا ہے یہ کھیچتے کیسے ہیں میں تو یہ بھی نہیں بتا مجھے تو لوگ کہتے ہیں آپ خان کا کھولیں آپ بیٹھ کے لوگوں کو ذکر کرائیں میں کہتا ہوں مجھے کون بٹھائے گا اس میں پہلے پیر و مرشد کا خود بیٹھنا بولو ضروری ہے ہم نے تو ایسے ایسے پنگے لیے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹھنا ممکن ہے ہی نہیں وہ پنگے شادیوں والے ہیں سکون سے بیٹھنا ہمارے لیے ممکن ہے ہی نہیں ادھر سے نکلے کوئی نہ کوئی بچہ پرچی لے کے آیا واہ ہوگا چھے انڈے لکھا واہ ہوگا ایسا ہاتھ میں سکون سے بیٹھ سکتا ہے اس کے سر میں درد ہے اس کے ٹانگ میں درد ہے اس کے کوپڑی میں کچھ ہوگئے آج اس کے پھوڑے نکلے ہوئے ہیں ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہمارے نانا اللہ مقرد فرمائے ان سے کوئی پوچھتا تھا وہ بھی امام تھے مسجد کے مولیوی صاحب گھر میں خیریت ہے وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے جن کے آگے پیچھے کوئی ہو ہی نہیں جیسے انگریز ہوتے ہیں ایک آدمی ایک گل فرینڈ ختم میں تھائی لینڈ میں تھا اور بڑے بڑے بنگلے دیکھیں میں نے کہا یار یہاں تو بڑی بڑی فیملی ہے انہوں نے کہا کوئی بڑی بڑی فیملی نہیں ہے ایک بڑھا ایک بڑھی تو ان کے تو خیریت ہی ہوگی جس کے گھر ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں بھتیجے ہوتے ہیں پوتے ہوتے ہیں نواسے ہوتے ہیں دامات ہوتے ہیں بہویں ہوتی ہیں اس کے ہاں خیریت نہیں ہوتی ہے اور یہ خوش قسمتی بھی بات ہے خاندان ہے ایسی خیریت ہمیں نہیں چاہیے جو گوروں والی کوئی بندہ ہی نہیں ہے خیریت ہی خیریت ہے غریب آدمی کے خیریت ہی ہوتی ہے کیا خیال ہے جیم میں پیسے ہی نہیں ہیں لٹنے کا خوف ہی نہیں ہے جیمیں باہر نکال کے خیریت کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے کیا خیال ہے ایسا ہی ہے نا چڑی بنیان میں بھی گھوم لے کوئی پوچھنے والا کیونکہ پرسنیلٹی نہیں ہے کوئی بیزتی کا خوف نہیں ہے دھوتی بنیان میں بھی گھومے گا عزت بعض لوگوں کی بار عزت نہیں ہے تو بیزتی کا ڈر بھی نہیں ہے خیریت ہی خیریت ہے یا نہیں ہے کہتا ہے نے ایک آدمی کسی علاقے میں کیا واپس آیا کہنے لگا اللہ کا شکر ہے میری عزت نہیں ہے انہوں نے کہا کیوں اس میں شکر کی کہہ رہے ورنہ آج بیزتی ہو جاتی کیونکہ بیزتی اسی کی ہوتی ہے جس کی عزت تو جب عزت بھی نہیں ہے دولت بھی نہیں ہے شہرت بھی نہیں ہے تو خیریت ہی پہن کے گھومو بداو لباس گھومو خیریت ہی خیریت تو یہ جو فیملی پلیننگ والے تمہیں بتا رہے ہیں نا دو بچے ہی اچھے اس میں یہ والی خیریت ہے کہ نہ کوئی خاندان ہے نہ کوئی عزت ہوگی نہ کوئی گھر میں محبت ملے گی کتوں سے دل بھیلا ہوگے تو خیریت ہی خیریت ہے اللہ سے ایسی خیریت سے پناہ مانگا کرو جو انگریز والی خیریت ہے اللہ سے جاپانیوں کے بڑھے جو آپ جا کے دیکھو خیریت ہی خیریت ہے گھر میں اس خیریت سے بوڑ ہو جاتے ہیں بندے بلواتے ہیں رینٹ پہ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے جاپان میں جیسے ہمارے ہاں اوبر اور کریم ملتی ہے نا رینٹ پہ ان کے ہاں بندہ ملتا ہے رینٹ پہ کہ نسل تو ہے نہیں اب آؤ یار بڑا پہ میں کچھ وہ ایک ایک گھنٹے کے پیسے لیتا ہے ایک گھنٹے میں آپ سے گفشپ لگایا گا جیسے ٹائم پورا ہوا چلو بھئی یہ والی یہ خیریت تو اس کے ہاں بھی ہے تو ہمیں حسار کھیشنے کا ٹائم بولو ہم نے تو یہاں ڈاکٹر عبدالعزاق صاحب میں اللہ ان کے انہوں نے برکت دے ان کو خود بتایا بھئے کہ خود ہی ٹریس کر لیا کرو کون سی کمپنی کا بچہ ہے یہ والا پہلے آ چکا ہے یا نہیں آیا ہمارے پاس دماغ نہیں ہے وہ لے آتے ہیں نا کہ یہ وہی والا ہے جس کو کل دوہ دی تھی یا یہ دوسرا والا ہے کیونکہ ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ریپورٹ ہی آئی ہے کہ یہ وہ والا نہیں ہے ایسا نہ وہ اس کی دوہ اس کو دے دیں اس کی اس کو دے دیں میں نے کہا آپ خود ہی ریجیسر بنا کے رکھ لو تو ہمارے نانا کا ملفوظ یاد رکھا کریں اللہ ان کی نانوے سال میں فوت ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور ارادہ نانوے میں بھی فوت ہونے کا نہیں تھا اتنی صحت اچھی تھی چالیس پچاس سال سے شگر کے مریض تھے خاندان بڑا تھا سمجھتے ہو بڑا خاندان ہونے سے ٹینشنیں ختم ہوتی ہیں یہ جو ٹینشن ملتی ہے نا اس کی مثال ایسا جیسے کھانا کھانے سے بھی ٹینشن ہوتی ہے نیند آتی ہے قضائے حاجت کا تقاضی ہوتا ہے لیکن یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اسی طرح انسان کو اللہ نے خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے انفرادی نہیں ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو ددیال ننیال خاندان ہوتے ہیں اس کے تب ہی تو محبت ملتی ہے بچپن میں محبتیں لیتا ہے بڑا ہو کر بچوں کو محبتیں دیتا ہے اسی میں زندگی خوشی خوشی گزرتی ہے اس کی پھر اس میں جو ٹینشنیں آتی ہیں وہ اس نویت کی نہیں ہوتی ہیں جو انسان کو ڈپریشن ملے کے جائے ہاں کوئی بالکل ہی اپنی اولاد باپ کو جاہل بنا دے جنگلی بنا دے بالکل ہی تربیت نہ کرے تو ایک الگ بات ہے اور جن لوگوں کے بچے نلائق ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں ضروری نہیں ہمیشہ نلائق ہوں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے نلائق جب باپ بوڑا ہوتا ہے تو ایسی خدمت کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوتی ہے بڑے بڑے چور ڈاکو ہم نے دیکھے ہیں کہ جب باپ بوڑا ہو گیا تو خدمت کا حق ادا کر کے دکھایا انہوں نے تو اس لئے یہ جو لیبرل طبقہ ان کی باتوں میں مت آؤ ان کے بڑھاپوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کیا کرو ان کے بڑھاپوں کو دیکھا کرو تنہا ان کو کوئی پھر یہ ٹی وی چینل بھی نہیں پوچھتے تھوڑی سی اور لڑکیوں میں تو یہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ عورتیں بہت جلدی ڈھلک جاتی ہیں ان کو تو پھر بالکل بھی لفٹ نہیں ہمارے دوست کو ملی ایک موڈل دوبائی ائرپورٹ پہ وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے وہ موڈل ان کے پاس آئی اور میں نہیں تھا وہ وہ کہتے ہیں اپنا واقعہ بات دوستوں پہ رکھے ڈال دیتے کیونکہ موڈل آئی نا وہ انہی کے پاس آئی تھی میرے پاس نہیں آئی تھی تو ہمارے دوست ان کے پاس ایک موڈل آئی بچاری ٹینشن میں کہہ رہی پہلے جتنی ایڈورٹائزمنٹ کی کمپنیاں ہیں بھاری بھر کم قیمت دیتی تھی مجھے اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ آپ کی تصویریں لگائیں گے یہ والا اسٹائل یہ والا اسٹائل کہہ رہی ہے میری عمر تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہے چہرے پہ آپ وہ رونق نہیں رہی بیلکل میری ویلیو کیا ہو گئی زیرو زیرو اور شادی بیا کیا نہیں بچے مچے ہے نہیں اس چکر میں کہ بھئی شادی ہوگی تو باؤنڈ ہو جاؤں گی بچے ہوں گے تو پھر موڈلنگ کون کرے گا بچے پالوں گی یا موڈلنگ کروں گی تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس بیچاری پر اتنا ترس آ رہا تھا وہ خود فون کر رہی ہے کمپنیوں کو وہ جب آ کے دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں نہیں میڈم وہ بات اب یہ اگر تصویر شیمپو کی بوتل پر آئی تو شیمپو کیا ہو جائے گا ریجیکٹ اس لیے جو فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے بھائی اس سے کیوں بغاوت کرتے ہو فطرت سے کیوں لڑتے ہو تو یہ حسار وحسار ہمیں نہ کھیجنے کا ٹائم ہے بھائی ہمیں تو فرائض واجبات پورے ہو جائے بس اللہ قبول کر لیں موسیقی